سیکھ کواب سنتی موہ میں پانی آ گیا نا بلکل بھئی آنا بھی چاہیے چاہے قریشی کے کواب ہوں یا سنگم کواب ہوں بھار جا کے کواب ہم نے ضرور کھائے ہیں یا بزار سے منگا کر ہم اکثر کواب کھاتے ہیں اگر یہی کواب اگر ہم گھر میں بنا پائیں اور بہت جوسی اور مزیدار یہ بن جائیں تو کیا ہی کہنے ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل کوکٹیوبر سارا تو آج بڑی انٹرسٹنگ سی دھماکے دار سی ریسے پی آنے والی ہے کواب کی چٹ پٹک اور جوسی سے ہم کواب بنائیں گے چکن کے کواب بنائیں گے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کے سامان کے ذور میں نے لیا ہے یہاں پر دو بڑی سائز کی پیاز اس میں میں نے دو چھٹکی نمک ڈال دیا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کو یہی کرنا ہے پیاز بلکل باری باری کٹ کے دو چھٹکی اس میں نمک ڈال کر اور اس کو سائیڈ میں رکھ دیجئے مکس کرنے کے بعد سائیڈ میں رکھ دیجئے اس کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں جب تک میں آپ کو اور ساری چیزیں بتا دیتی ہوں ہمیں کیا کرنا ہے کواب کے لئے اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں یہ کچھ مسالے ہیں جو ہمیں کواب کے لئے چاہیے ہوں گے کیونکہ آج ہم گھر کے مسالوں سے کواب بنا رہے ہیں تو دیکھ لیتا ہے کون کون سے مسالوں کے ہمیں ضرورت پڑتی ہے میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون کالا نمک ایک ٹیبل سپون زیرا پاوڈر ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون لال میرچ پاوڈر اور میں نے ون فوٹ سپون کالی میرچے لیا ون فوٹ سپون ہی حلدی پاوڈر لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک مٹی پر حرہ دھنیا ڈنڈی کے ساتھ لیا ہے واش کر کے اس کے بعد موٹی والی ہری میرچ کے میں نے بیج نکال دیا ہے یہ میں نے تین ہری میرچ لیا ہے بیج میں سے سلٹ کر دیا ہے ایک چوپر میں میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں اسی میں میں نے اپنی پیاز بھی کاٹی تھی باریک باریک تو اسی میں میں ہرہ دھنیا اور اپنے ہری میرچ پر ڈال دوں گی آپ چاہے تو بیج نہیں نکالے گا ہری میرچ کے اگر آپ ساتھا تیکھا کھاتے ہوں تو میں نے یہاں پر بیج نکال دیا ہے کیونکہ مجھے صرف ہری میرچ کا ٹیسٹ چاہیے بس چوپر کے ہلپ سے میں نے اس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے اس کو بھی اب ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب آتے ہم اپنے کیمے کی طرف میں نے ایک کلو کیمہ لے لیا ہے چکن کا اس کو میں نے واش کر کے چھنی میں رکھ دیا ہے یہ بچھر سے کہہ کہ میں نے کیمہ ڈال دیا ہے اور اس کو ہم چاپ کر لیں گے دیکھیں اگر یہ چاپر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں آگے ویڈیو میں آپ کو دوسرا اس کا طریقہ بھی بتا دوں گے جو کہ سب کے گھر میں آسانی سے آویلیبل ہوتی ہے وہ چیز تو بس اس کی چاپر کے ہلپ سے میں نے اپنا کیمہ جو ہے باریک باریک چاپ کر لیا ہے یہ دیکھیں کیمہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ایک بول میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اور اگر آپ کے پاس یہ چاپر نہیں ہے تو آپ ایک مکسی کے جار میں کیمہ ڈالیے اور اس کو بلینڈ کر لیجئے تو بھی آپ کا کیمہ بہت اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا یا آپ کے پاس اگر یہ مکسر بھی نہیں ہے ویسا ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر میں مکسر بھی نہیں ہے تو آپ اس کو سل بٹے پر بھی پیچ سکتے ہیں کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے دیکھیں خیمہ جو ہے بلکل میرا بارک ہو چکا ہے اب ہم اس میں جو تھوڑے بات مسالے ہیں وہ ایٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے خیمہ میں ڈال دیئے ہیں جو بھی مسالے میں نے آپ کو منشن کیے تھے ابھی وہ سارے پاورڈر مسالے میں نے یہاں پر ڈال دیئے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ لساندرک کا پیسٹ اور ایک پورا نیبو میں نے یہاں پر سکویز کر دیا ہے ہر ادھنیا اور ہر ایمیج بھی بارک جو کٹ کے ڈالی تھی وہ اس میں میں نے ایٹ کر دی ہے اس کے بعد آتی ہے پیاس کی باری تو پیاس کو ہمیں رکھے ہوئے تقریباً دس سے پندر منٹ ہو گئے ہیں سب سے پیاس نے اپنا جو ہمیں پیاس سے کام کرانا تھا وہ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے نمک ڈال لے کی وجہ سے پیاس نے اپنا مویسٹر جو ہے وہ ریلیس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو بس ہاتھوں میں دبا دبا کر آپ کو کیا کرنا ہے کہ پیاس کا سارا پانی جو ہے وہ نکال دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو چھنی سے بھی کر سکتے ہیں چھنی کے اوپر اس کو ڈال لیے اور چمچ کی ہیلپ سے اس کو دبا دبا کے سارا پانی نکال دیجئے دیکھیں اگر آپ پیاس کو اسی طرح سے ڈال دیں گے تو ہو گئی ہے کہ آپ کا مکسٹر جو ہے وہ بہت پتلا ہو جائے گا پانی کی وجہ سے اور آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو یہ پروسس امپورٹنٹ ہے اگر آپ کواب ہاتھ کے ہاتھ بنا رہے ہیں یا آپ کو اس کو مکسٹر کو رکھنا نہیں ہے بلکل بھی تو آپ یہ پروسس آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گے کہ آپ اس پروسس کو کرے لیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے تھوڑا بہت مسالہ جو ہمارا کواب کا کیمہ بچ جاتا ہے ہم اس کو فریج میں سٹور کری دیتے ہیں بعد میں بنانے کے لئے اگر آپ نے یہ پروسس نہیں کیا ہوگا تو آپ کا کیمہ نیکسٹ ڈے ہینڈل نہیں ہوگا وہ بلکل پتلا ہو جائے گا اور وہ ویسٹ ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس پروسس کو کر لیں تو آپ کا کیمہ جو ہے بہت اچھا رہے گا بلکل صحیح کنسسٹینسی کر رہے گا بس ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے کیمہ کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے ساری مسالے مکس کرنے کے بعد ہمیں جیس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہمیں اپنے آٹے کو گوندنا ہے جیسے ہم اپنا آٹا گونتا ہے اس طرح سے ہمیں اپنے کیمہ کو گوندنا ہے اس سے اس میں اور اچھی بائنڈنگ آئے گی اور آپ کے کباب جو ہیں اگرم بکھریں گے نہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک بہت اچھے سے گوند لیا ہے اگرم آٹے کی طرح جوڑنا سٹارٹ ہو گیا ہے بس تو ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے فریج سے اپنا کیمہ نکال دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال دی ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے دیسی گھی آپ چاہیں تو یہاں پر ڈال دا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر گھی کا ہی استعمال کریے گا ریفائن کا استعمال نہیں کریے گا آپ چاہیں تو بٹر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد بیچ میں میں نے ایسے چھوٹا سا اس میں کھڑا بنا دیا ہے کہ مطلب چید کر دیا اور اس کے اوپر کٹوری رکھ دیا ہے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے کوئلہ اور کوئلے کے اوپر میں ڈالوں گی تھوڑا سا گھی اور اس کو کور کر دیں گے تو یہ والا جو دھونی دینے سے اگم سے ہمارا جو سگڑی پہ سیکھنے والا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے ہماری سیکھوں کی سیکھے کر آپ کے پاس ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ سٹراؤ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پینسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے کسی بھی لمبی چیز کا آپ استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھئے دس سے بندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے کول کا فلیور ہے انفیوز ہو چکا ہے اب آتی ہے کواب کو بنانے کی باری کواب بنانے کیسے ہیں چھوٹا سا پورشن لیجے ہاتھ میں ایسے لمبا کریے اور سیکھ بیچ میں ڈال کر اس کو اچھے سے سپریٹ کر دیجے جو ہم نے اس میں گھی ڈالا ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو مکس جار ہے ہاتھوں پر بلکل بھی نہیں چپکے گا اور چکن میں اپنا کوئی بھی فیٹ نہیں ہوتا ہم نے اسی لیے بھی چکن میں جو ہے ایڈیشنل فیٹ کو ایڈ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم جو دوسرے طرح کی اپنے میٹ ہیوز کرتے ہیں اس میں فیٹ ہوتا ہی ہے چکن میں بلکل بھی فیٹ نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے گھی ڈالا ہے پلس یہ چپکتا بھی نہیں ہے ہاتھوں پر تو یہ دیکھیں میں نے کواب کو سپریٹ کر دیا اور اچھے سا ایسے انگلی اور انگوٹے کی ہیلپ سے اس کو اچھا سا شیپ دے دیا ہے اور اس کو ایک پلیٹ میں ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے میں اپنے سارے کواب بنا کر تیار کر لوں گی یہ کواب کو آپ چھوٹا بنائیے گا دیکھیں مجھے عادت ہے میں نے اس لئے بڑے بنا لیے ہیں لیکن آپ اگر ایکسپرٹ نہیں ہیں کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سیکھ سے نکالتے نکالتے اس کا شیپ خراب ہو جاتا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے کواب بھی بنائیے گا وہ ایزی رہیں گے آپ کے لئے بھی اور وہ سیکھتے بھی آسانی سے چھوٹا چیز ہوتی ہے وہ ایزی فلپ بھی ہو جاتی اور وہ پھر ٹوٹتی بھی نہیں ہے اسی طرح سے میں نے اپنے سارے کوابس کو شیپ کر لیا ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں اس کو سیکھنے کی طرف تو میں آج اس کو نورمل توے پہ سیکھوں گی جو لوہے کا تواہوت ہے ہماری گھر میں آسانی سے اس میں میں اس کو سیکھوں گی تو چلیے سیکھنے کی طرف چلتے ہیں توے کو میں نے بہت اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں بلکل ہلکا سا آپ کو آئل جو ہے بس توے کو سمجھ لیجئے گریز کرنا ہے بہت زیادہ ابھی ہمیں توے کو جو ہے وہ نہیں کرنا ہے بہت زیادہ آئل وغیرہ نہیں ڈالنے ہلکا سا گریز کر دیجئے اور اس کے اوپر اپنے کواب جو ہیں وہ سیٹ کر دیجئے بس آرام سے فلپ کر کر آپ اپنے کواب کو اچھا سا کلار آنے تک سیکھ لیجئے دیکھیں ایک چھوٹا میں نے آپ کو بنا کر دکھائے کہ کتنا ایزیلی ہاتھ سے نکل جاتا ہے چھوٹے کواب جو ہوتے ہیں بس جتنے آپ کے طویل پر کواب آجائے اتنے آپ ڈال دیجئے اور بہت آرام سے ان کو فلپ کر اچھے دانا سے سیکھ لیجئے جب ان پر بہت اچھا سا کلار آجائے گا تب ہم ان کو نکال دیں گے تو جو میں نے کوئلی کی دھونی دی ہے جو میں نے سموک دیا ہے کوئلے کا اس کی وجہ سے اس میں ایک دم جو سگڑی والا ٹیسٹ آ جاتا ہے آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ کواب جب آپ کے ریڈی ہو جائیں جب آپ ان کو سیکھ کے نکالیں تب بھی آپ اس میں جو ہے سموک دے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹیسٹ مطلب زیادہ ایک سٹرانگ لیور آتا ہے تو ہمارے کواب جو ہے ریڈی ہو چکے ہیں ان کو پلیٹ آؤٹ کر لیتے ہیں آج میں آپ کو کواب کو دو طرح سے پلیٹ آؤٹ کرنا سکھاؤں گی تو میں نے کواب رکھ دیا ہے اوپر سے میں نے بہت سارا اس پر بٹر ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے دہی اور ہری چٹنی اس پر جو ڈپ ہے وہ بھی ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں رکھ دوں گی اس میں تھوڑے سے سیلڈ والے پیاز اور یہ ہمارے مزیدار سے کواب جو ہے بن کر تیار ہو گئے ہیں تو ایک طرح سے تو آپ اس کو ایسے بھی سرف کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ میں آگے بتا دیتی ہوں کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے مزیدار اور سوفٹ ہمارے کواب بن کر تیار ہوئے ہیں اور بہت ایزی ہے ان کو بنانا آپ اس کو بنا کر ایک بار ضرور سے دیکھئے گا تو چلیے سیکنڈ سٹیپ پہ چلتے ہیں یہاں پر میں نے ہری جٹنی لگا دیا اس ہری جٹنی کے ریسیپی میرے چینل پر آ چکی ہے ساتھ میں میں نے رکھ دی ہے کواب اوپر سے بہت سارا بٹر ڈال دیا ہے تو یہ ٹیسٹی سے کواب ہمارے ریڈی ہے تھوڑا چاٹ کا مسالہ ڈال دیا ہے اس کو بنائیے کا ضرور اور مجھے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا تھینکیو فر وچنگ